موسیقی سبوں کو جے ایسو پیارے بھائی اور بینوں آگمن کے منن چندن کا آج امارہ چوبیسوں دن ہے اور آج ہم پڑھتے ہیں جکریہ اور ایلیزبیت کی میمان نوازی کے قارن اتپن آنند کو جوسف مریم کے چہرے پر صاف طور پر جھلکتا ہوا دیکھ پا رہے تھے اور وہ بہت خوش تھے کیونکہ بزرگ رستیداروں کو ایشور کی آشیشیں شب کامناوں دورہ دے کر انہوں نے گھر کو چھوڑا اور بیتلہم کی اور پرستان کیا جوسف ان کے گدے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور مریم آرام سے گدے پر سرکشت روپ سے بیٹھی تھی جیسے ہی وہ لوگ بیتلہم پہنچے انہیں دیر ہو گئی تھی جوسف جلدی اس ستان پر پہنچا جن جن کرنا کے لیے پنجی کرن ہو رہا تھا اسے سرائے میں جگہ نہ ملی کیونکہ وہاں پر لوگوں کی بھاری بھیڑ تھی وہ بھیڑ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑے اور ایک کھلے ستان پر پہنچے جہاں پر ایک پرانی گوش آلت تھی سمیں پورا ہو جانے پر ییسو کا جن ہوا جب پہلی بار جوسف نے ایشور کی ماں مریم کی گود میں بچے کو ایک ٹک دیکھا تو سنت یوسف دیوے کو پستے دی اور وسمے سے بھر گئے آئیے ان پر بنن کرتے ہوئے اپنے جیون کے لیے ہم کچھ پرکاش پرابت کریں سنت فرانسس جنہوں نے ییسو کا بہتی قریبی سے انگرن کیا تھا وہ بیتلین کی گوش آلت کے درشت کا پنر نرمان کرنا چاہتے تھے اور گراسیا گاؤں میں اسطانیہ لوگوں کی ساہتہ سے انہوں نے ایک گوش آلت بنائی اور وہاں پر مصہ بلیدان ارپت کیا مصہ کے دوران سنت فرانسس مقتداتہ کے جنم کے بارے میں وستار سے بول رہے تھے تب سب لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے یہ اتیاس کی پہلی گوش آلت تھی جسے چوبیس دسمبر بارہ سو تیئیس میں بنایا گیا تھا میں بھی ایک چھوٹی سی گوش آلت بینہ اس کی سرلتہ کھوئے ہوئے بناوں گا ویسادران گوش آلت ہمیں اور بھی ادھک نمر آگنتک بنائے ہیں یدھی میرا گھر سوکشت ہے تو میں مدی راتر کی مصہ میں جاؤں گا آنیتہ میں دن کی مصہ میں بھاگ لوں گا کرسماس شبد کرسماس ارتاق مسیح کی مصہ کا ہی لگو روپ ہے لیکن ویدی کی بھیٹ اور لوگوں کے بیچ ییسو کے لئے میرے پریم اور بھکتی میں کوئی کمی نہ آنے پائے میں سنت مدر تریسہ کی سلاہ کو مانوں گا کہ اس کو تم اپنا پہلا آنتم اور ایک ماتر پویتر مصہ مانو آئیے پیارے بھائیر بنو ایک پل ہم پرارتنا کریں کہ اس کرسماس میں وشیش روپ سے پویتر مصہ میں ہم ییسو کو ساکشات روپ سے اپنے اندر انبھاو کریں آمین سبھوں کو دنیواد جائے یسو موسیقی موسیقی موسیقی